کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتا ہو اور دعا دے کے پریشان نزا ہو جاتا ہو اس سے زیادہ سننے گیلوٹی پر کیجئے گا ورنہ میرا سکر آپ کا ڈبل پوچر ہوگا اور تو کہ اور اسے پیدا ہم دلاؤ گیاں سسری بادشاہ کی ایک سے زیادہ بیلی ہے بادشاہ کو جو سب سے زیادہ بچورت لکھی ہے اسی سے زیادہ محبت تاج جی بواہ کی یہ بادشاہ ہے کہ ان لوگا پٹھا پہنس گانڈا ہے کیلے کا چھتا ہے جو خوبصورت بیلی ہے اس سے محبت نہیں ہے جو بچورت ہے اسی سے محبت تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاک تو صورت ہے اس کے پاس صیرت ہے تم سے آنکھ تھنڈی ہوتی اس کے دل کو چھتا ہے اب بادشاہ نے دکھایا کہ میں اس سے کیوں زیادہ محبت کرتا ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ خزانہ کھولو اور ساری بیلی سے کہا جتکو جتنا روکنا ہے روکنا ہے ساری بیلی نے زیور پر ہاتھ رکھا روپیا پیسہ پر ہاتھ رکھا دولت پر ہاتھ رکھا یہ بچورت عورت کھڑی ہے کسی پر ہاتھ نہیں مانی بادشاہ نے کہا بے وقت تو صورت سب نے لوٹ لیا تو کیوں کھڑی ہے کہا مجھے اجازت دو کیا اجازت میں جس پر ہاتھ ماروں کی وہ میرا ہو جائے گا سب نے تو دولت پر ہاتھ ماری اس لڑکی نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھی ہے کہ جو بادشاہ جس کا ہو گیا ساری بادشاہ ہاتھ کی ہے دوسری مثال آبا اور جان سنے بستر لگا رہی ہے لڑکی ہے بستر لگا رہی ہے بھول کا بستر بادشاہ 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 کو آنے میں دیرے خیال ہوا کہ بستر بھول کے بستر پر بادشاہ روز ہوتا ہے دیکھنا چاہیے سو کر کس کا مزا پیسا ہے اب کو بادشاہ کو آنے میں دیرے لڑکی سو گئی آنکھ لگ گئی بادشاہ کمرے میں داخل ہوئی ہے اچھا نوکرانی کی یہ ہمت میرے بستر پر سوئی کوڑا نکانا برسا رہی ہے لڑکی ہستی بھی ہے لڑکی روتی بھی بادشاہ میں آئیں نالائک لڑکی تو روتی ہے یہ تو سمجھ میں آتا کہ تمہیں چھوٹ لگی ہے لیکن ہستی کیوں ہے کہ حضور حسینہ کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بستر پر سوئی آپ نے مجھے اتنے کوڑے مارے آپ نے تو جوانی سے بڑھاپا اس بستر پر کر دیا خدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب نہیں تمہیں خدا کتنے کوڑے موائے گا اس خیال جب جہاں تیسرا پیغام دارا ہوں آخری نمو نہ دارا ہوں کیاں صرف بیٹی کی انگلی میں زرد ہے باپ کو نید نہیں آئی بیٹی نے کہا کہ آپ کا جان آپ سونی دیں بیٹی تمہاری انگلی میں تکلی پر اس کی مجھے سے نید نہیں آئی تو بیٹی نے کہا کہ با حضور آپ کو اس سے محبت ہے کہاں محبت ہے لائس پر آپ نے خن کھا سکتے کہاں محبت ہے لیکن دل سے محبت ہے کہاں دل سے محبت ہے لیکن اب باجان افسوس ہے آپ کے اوپر دل سے محبت صرف ایک ذات سے ہونی چاہیے جو باقی ہے خدا ہے دل سے محبت فائل سے نہیں ہونی چاہیے جو خطب ہونے والی غریب ماں شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے جینے آتا کی ہے تونے طاقت انہیں ہدایت کی روشنی دے سروں میں کبر و غرور کیوں ہے دلوں کے نوشے پہ رنگ کیوں ہے خدا ہے برتر تیری زمی پر زمی کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے بڑھوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں سننے کے دیارے گرہات بہین چالا کڑھے کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں دو تھی میں ساپ دے رہا ہوں دیان کی چالا ایک بڑھا پودا لگا رہا ہے بادشاہ گزر رہا ہے تو بادشاہ نے ہس کر کے کہا بادشاہ گزر رہا ہے بڑھا پودا لگا ہے پھل کھانا نصیب نہیں ہوگا بڑھا مسکر آتا ہے تو بادشاہ نے کہا کیوں مسکر آتا ہے ایک تو بیوکو بھی کر رہا ہوں اس پر مسکر آتا ہے کہا حضور بیوکو بھی نہیں ہے میرے باپ دادا نے پھل لگایا تھا درخت لگایا تھا اور ہم لوگ چھوٹے تھے اس درخت سے پھل کھانا نصیب ہوا اب ہم باپ دادا کی جگہ پہنچ گئے ہر درخت اس لئے لگایا تاکہ ہمارے کوتوں کو نصیب ہو جائے احسان کا بدلہ ہے احسان سیادا بادشاہ بڑھا خوش ہوا اس نے ایک ہزار روپیہ ہی نامیا اب بڑھا خود پھر مسکر آتا ہے تو بادشاہ نے کچھا کہ اب کیوں مسکر آتا ہے کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ تمہیں پھل کھانا نصیب نہیں ہوگا میں نے ادھر لگایا مجھے ایک ہزار روپیہ سیلا بھی لگایا دوسری مثال ہوں موہنز میںیں گا یہ دستی دم یع назывиг ایدھر لگ بعض باشا ہے ترتی سے اس کی بیوی اس کی عرصت ہوگی پودھ دا باو بار ہوں اب یہ مسئلہ کیسے ہوگا دو بھائی ایک طرف سے دو بھائی ایک طرف سے جو اس کی بیوی اس کی عرصت ہوگی اب دنیا پریشان کرے تو کیا کرے جوانوں کے پاس مسئلے کا حل نہیں تھا بوڑے کے پاس مسئلے کا اس بوڑے کا نام کیا تھا امام ابو حلیفہ دعا کیا اللہ ان کے اول کو نور سے بھرتے اس بوڑے نے جوان کو بچھایا بل آیا جو عورت کو نارے ہاں گردی سے عقصت ہو کر کیا آئی ہے اس سے تم کو محبت ہے کہاں محبت پسند ہے کہاں پسند ہے تمہاری پیوش کیا چلی گیا اس کی پیوش کی تمہاری چلی گیا جس کے ساتھ تم نے رات گزاری یا بھول سے وہ لڑکی تمہیں کو پسند ہے کہاں پسند ہے کہاں پسند ہے کہاں جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہو اس کو طلاق دے دو اور جس کے ساتھ تم نے بھول سے رات گزاری ہے اس سے نکاح کر لو سامتی مر گیا لاتھی تیسری امسال آ رہا ہوں موگیاں سنے گا لڑکا نے اسٹا مانا لڑکی والے سے لڑکی والے نے سوچا کہ سامتی مر جائے لاتھی میں ٹوپے ایک چکری رکھ دیا اوپر سے کہ سامنے دلیا اس کا مانی خالی کرنا پڑے گا تب تو رشتہ ملے گا اب اس مسئلے کو حد کرنے کے یہ کوئی جوان تیار ہے ایک بورا تیار ہوا یہ مسئلہ چھٹکی نہ ہل کر دو چھٹکی نہ ہل کر دو تھا کہ وہ کیسے سامنے دلیا ہے رشتہ مانگا ہے اور لڑکی والے کا شرط لگاتی ہے کہ دودھ سے دلیا کو مرنا پڑے گا تب رشتہ ملے گا اب دلیا کو مرنے کے اتنا دودھ کہاں سے لائے گا اتنا دودھ کہاں سے لائے گا یہ شرط لگ دیا تو بوڑے نے جواب دیا کہ ان سے کہو یہ شرط منظور ہے ہم دودھ سے بھر دیں گے دلیا کو اس کے بعد تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگیں گے تم پہلے اپنا پانی خالی کرو ہم دودھ بھر سے اس کی نانی مر جائے گی تو دلیا کو جائے گا میں آپ سے بس ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں جب آپ تابعہ بڑا ہو جائے اس کے تجربے سے پائدہ اٹھائی ہے جب آپ کا بھائی بڑا ہو جائے اس کے تجربے سے پائدہ اٹھائی ہے اس کو پاک مات سمجھئے یہ داری ایسے نہیں پک جاتی ہے بھوک میں یہ ٹھوکر کھا جانتے پکی تین آدنی سے دوستی کیجئے آپ کو ہرشاہ پائدہ ہوگا آدنی سے دوستی کیجئے علم ہوگا داکٹر سے دوستی کیجئے آپ کو علاج حال ہوگا بھوڑے سے دوستی کیجئے انشاءاللہ آپ کو تہتا ہوا آپ ٹھائی ساتھ ساتھوں کو کچھ کریں گے مالا پر روائیں گا نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار ہے شریفوں کا ہمیشہ اعتبار نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار ہے شریفوں کا ہمیشہ اعتبار رکھ جہاں میں کاموں پر عمل دیرے کاموں کے ملے گے تجھے کپل